اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید انبیاء والمرسلین اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ و بارک و سلم و صلی علیہ دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کے جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش عامدیت کہتا ہوں آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ کی تعلیف اصماء نبیل کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسم بارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا الموقن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھنے والے درود السلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس طرح توقل کرو اور یقین رکھو جیسا کہ توقل اور یقین کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح سے رزق عطا فرمائے گا جیسا کہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے اور وہ صبح صویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور جب شام کو واپس لوٹتے ہیں تو پیٹ بھر کر آتے ہیں تو جناب آج ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے کیونکہ آج امام اللہ علیہ وآشقین کی بارگاہ میں انشاءاللہ چلیں گے جن کے کلام سن سن کر جن کے کلام پڑھ پڑھ کے لوگ ولایت کے درجے پر فائز ہو گئے لہذا ضرور ہم ایسا جڑے رہیے یعنی آج نوی صدی حجری میں عالم اسلام کے ماتھے کے جھومر پر چمکتے ہوئے اس گوھر نایاب کی بارگاہ میں چلتے ہیں جو بیق وقت سوان نگار بھی ہیں مورق بھی ہیں محقق بھی ہیں نصر نگار بھی ہیں سیرت نگار ادب و عشق کے راستے کے عظیم ترین شاہکار بھی ہیں تصوف کی دنیا کی حسین ترین محقار بھی ہیں اور جو عشق رسول اور فنف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزل کے شاہ سوار بھی ہیں ناظرین کرام عشق کی یاد رکھئے گا اپنی ایک دنیا ہے صاحب اپنی ایک دنیا ہے عاشقوں کا اپنا ایک جہان ہوتا ہے اپنا ایک مزاج ہوتا ہے عشق جہان کے اس آسمان پر ناظرین یعنی محبوب داور سے اپنے قلم کی روشنائی سے تصنا اور توصیف کے حدائے پیش کرنے والی ایسی ایسی باکمال ہستیاں آئیں جو نسبت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت اور عشق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت یوں کہیے کہ غلامی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت مکتبہ عشق رحنما بن گئے عشق انہی اماموں میں اور سرکار علیہ السلام کہ انہی غلاموں میں اوائل میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ناتوں اور عقیدتوں کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نظر آتے ہیں تو کہیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ کہیں حافظ شرازی رحمت اللہ علیہ کہیں عالی حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے عقیدتوں کے رنگ جماتے و نظراتے اور کہیں عقیدتوں اور ناتوں کی انہی شفاف کہکشاؤں میں نیاز مندی کے نظرانوں کو پیش کرنے والی انتہائی شفاف ہستی جن کے کلام مقبول بارگاہ خیر الانام ہیں جن کو دنیا عدب سے انتہائی عدب سے مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے ناظرین اکرام مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ خدادات صلایتوں سے نوازا تھا پھر ان صلایتوں پر عشق رسول و عشق اہل بیت و عشق صحابہ کا ایسا رنگ چڑھایا صاحب ایسا رنگ چڑھایا کہ یہی وجہ ہے کہ ایسے علوم جن کو عام طلبہ کئی کئی سال تک حاصل کرتے ہیں اور کرنے ہی پاتے آپ رحمت اللہ علیہ بہت جلد حاصل کر لیا کرتے تھے ساتھ ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ نے فن مناظرہ میں بھی کمال مہارت حاصل کی تھی مولانا جامی علیہ رحمہ کی شخصیت میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ اس درجے گہرا تھا صاحب اس درجے گہرا تھا کہ اپنی فارسی شاعری میں اس طرح اپنے عشق کا اظہار فرماتے جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جلوہ گر ہیں یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوہ میں کھو کر ان کے ہی بارگاہ میں بیٹھ کر انہی کی سنا اور توصیف کیا کرتے ہیں یہ ان کا انداز تھا اور آپ شان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہوئے کیف و سرور و وجد کی آلہ منازل پر نظر آتے ہیں آپ کا یہی عظیم پہلو آپ کو تمام صوفی شورہ سے انتہائی نمائی کرتا ہے علامہ اقبال علیہ رحمہ آپ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس انداز سے فرماتے ہیں کہ جامی ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے اولیاء نقشت بند میں معروف ہوئے انہوں نے جس والہانہ انداز سے بارگاہ رسالت میں حدیعہ ناد پیش کیا اس کا سارے فارسی عدب میں جواب نہیں ملتا آپ کی زندگی میں عشق و محبت کے ساتھ عدب اور عقیدت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کمال ترسی بڑھتا ہے اور یاد رکھئے گا ناظرین یہ کامیابی کی کنجی ہے کسی بھی مسلمان کے لیے کہ جس نے عدب مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھام لیا پھر دنیا اس کا عدب کیا کرتی ہے جیسے مولانا جامی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی کلام آپ اٹھا لیجئے صاحب جب تک وہ محفل میں نہ پڑھا جائے محفل مکمل نہیں ہوتی اور جس وقت ان کا کلام محفل میں پڑھا جاتا ہے تو لوگ کیف و سرور کی ایک عجیب کیفیت میں ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کلام تو اس محفل میں پڑھا جا رہا ہوتا ہے لیکن بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری اس کلام کے ذریعے سے ہوت کرتی ہے آپ کی عاشقانہ کی افیات میں ناظرین یعنی آپ دیکھئے کہ سیدنا بلال حفشی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور عقیدت اور عدب میں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی مثل آپ نظر آتے ہیں وادی بدھا پہنچ کر مدینہ خاک مدینہ خار مدینہ حتیٰ کہ سگ مدینہ کو بھی اپنے دل کے قریب پاتے ہیں مولانا جامی علیہ رحمہ کی خصوصیت ہے کہ وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر نات لکھتے ہیں اور اس فن میں انتہائی منفرد اور امام نظر آتے ہیں یعنی سوچئے ذرا دیدار روزہ اثر کے لیے جس جذب و جنون کا حصہ ان کو عطا ہوا تھا وہ دوسرے شورا کے ہاں بہت کم ملتا ہے اسی لئے جب کسی محفل میں یہ کلام گونجتا ہے تو جگر پارا پارا ہو جاتا ہے کہ تنم فرسودہ جاں پارا زہجرا یا رسول اللہ دلم پجمردہ آوارا زیسیا یا رسول اللہ یعنی میرا جسم ناکرہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے آپ کی جدائی میں یا رسول اللہ میرا دل بھٹک رہا ہے اور دل کا پھول مرجا چکا ہے گناہوں کے بوجھ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلیم اللہم صلی علیم سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلیم آغاز کرتے ہیں صاحب ایک ایسی ہستی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری تو محافل مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک مولانا جامعی علی رحمہ کلام نہ پڑھا جائے پہلے تو ان کا بنیادی خاندانی طرف کہاں آپ کی پیدائش ہوئی کیا علاقہ تھا کیا دور تھا اور پھر بنیادی تعلیم و تربیت کیسے ہوئی نیزو آپ کے خاص طور پر تعلیمی اسفار ہے ابتدائی طور پر اس کے بارے بھی بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مولانا عبد الرحمن جامعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہے اللہ تعالی ان کے ذکر کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے نویں صدی حجری ہے اور اس دور میں جہاں پر فارسی عدب اور فارسی علم کی بات کی جاتی تھی ان میں اگر آپ کو نویں صدی حجری کے اندر سب سے بلند نام اگر کسی کا نظر آئے گا تو وہ یہی حسنی ہے مولانا عبد الرحمن جامعی رحمت اللہ تعالی سبحان اللہ آپ کا نام جو ہے وہ عبد الرحمن ہے تخلص آپ کا جامع بھی ہوا شروع میں دشت تخلص آپ نے اختیار کیا پھر جامع تخلص اختیار کیا آپ کے القابات میں ایک عماد الدین بھی ہے ایک نور الدین بھی ہے تو اس اعتبار سے مختلف ناموں سے آپ کو پکارا گیا لیکن جو آپ کا نام اپنی کنیت کے ساتھ یا لقب کے ساتھ مشروع ہوا وہ عبد الرحمن جامعی مشروع ہوا ہے اور اسی نام سے جارہ جاتا ہے مولانا جامع بھی کہہ دیا جاتا ہے مولانا عبد الرحمن جامع بھی کہہ دیا جاتا ہے اسی نسبت سے آپ کی کتابوں کے نام بھی ہے اسی نسبت سے آپ کی شائری بھی ہے اور اسی نسبت سے آپ کا ذکر بھی کیا جاتا ہے اور جامع ہونے کی وجہ جامعی ہونے کی وجہ آگے میں ذکر کرتا ہوں کہ جس علاقے سے آپ کا تعلق تھا وہاں اس علاقے جام کی وجہ سے آپ کو جامعی کہا گیا ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو آپ کے جو جدے امجد ہیں ان کا جو ایک سلسلہ بنا نکاح کا وہ بنا حضرت سیدنا امام محمد بن حسن شہبانی رحمت اللہ تعالیٰ کے حددان سے بتائیے اور امام محمد بن حسن شہبانی رحمت اللہ تعالیٰ یہ وہ ہستی ہیں جن کا براہ راست تعلق امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ تعالیٰ یعنی یہ امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ تعالیٰ کے بشاگرد ہیں امام ابو یوسف کے بشاگرد ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ کے یہ استاد محترام امام محمد بن حسن شہبانی تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں جب جدے امجد کا تعلق کتنے بڑے خاندان سے ہوا تو دائرے کہ اس علم کی برکتیں پھر حضرت امولان عبدالعمن جامعی رحمت اللہ تعالیٰ اور وہ نظر آ رہی ہے ملکہ نظر آتی ہے یعنی وہ کم وقف کے اندر جتنے آپ نے علوم پر دستر احساس کی وہ کملہ آپ کا نظر آ رہے ہیں ملاشم ایسے یہ کہا جاتا ہے سیدہ نگون نے رکھا ہے کہ اٹھارہ محرم الحرم یہ آپ کا وصال کا دن ہے اور تیش شعبان یہ آپ کی ولادت کا دن ہوا اٹھارہ شعبان تیش شعبان آپ کی ولادت اور اٹھارہ محرم آپ کا یوم وصال اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں عطا فرمائے سیاسی اعتبار سے امیر تیمور کا جو دور ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور پھر آگے جو سیاسی معاملاتیں اب وہ جو سلطنت تیموری تھی وہ دو عیسوں میں آگے پھر تقسیم ہو رہی ہے اور پھر آگے وہ سیاسی حالہ جس پر آگے انشاءاللہ باچیت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں بے شمار خوبی عطا فرمائے وہیں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ دائرے کے علمی گھرانے میں آپ نے اپنی آنکھ کھولی ہے تو ابتدائی جو تعلیم و تربیت ہیں وہ آپ نے اپنے والد محترم سے حاصل کی ہے اور یہ سب سے آئیڈیل سیچویشن ہوتی ہے کام ہوتا ہے کہ اپنے والد سے پڑھنا یعنی سب سے پہلا استاد یا پہلی درس گاہ ہم کہتے ہیں کہ ماں کی گود ہوتی ہے لیکن ماں کی گود کے ساتھ اگر تعلیم دینے والی باپ کی شفقتیں ساتھ ہو بلکہ یوں کہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کا پہلا مرشد بھی آپ کا والد ہی ہوتا ہے جس کیوں گے پکڑا گے آپ چلتے ہیں اصل مرشدی والد ہے جو باہر کے مرشد ہے ان سے فیض آپ لیجئے اصل مرشد والد ہے جس کی دس بوسی کرنے سے جس کا عدب کرنے سے وہ مقام ملتا ہے جو باوقات باہر کے مرشدوں سے نہیں ملتا ہے والد پھر اس لیول کیا گر ہو والد اگر اس لیول کیا تو ابتدائے تعلیم آپ کی اپنے والد محترم سے ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے ابتدائے فارسی کتب بھی پڑھی علم سرف و نحب بھی ہے اور ابتدائے قرآن پاکی جو تعلیم وغیرہ وہ آپ کے والد محترم سے آپ نے حاصل کی اس کے ساتھ اگر ہم آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے پھر جو اس دور میں سمرقند اور ہرات میں جو بڑے بڑے تعلیمی مراقع سے ہرات تو دہر ہے آپ کا اپنا علاقہ جہاں پہ آپ کی رہائش تھی وہاں پر تعلیم ہے اس کے بعد آپ نے سمرقند کی طرف رکھ کیا اپنے والد محترم کے حکم جب وہاں تشریف لے گئے تو وہاں پہ آپ کے اساتھ ادا کے نام بہت زیادہ ذکر کیا جاتے ہیں جن میں خاص طور پر ذکر کیا جاتے ہیں مولانا جنید اصولی مولانا خاجہ علی سمرقندی اور مولانا شہاب الدین یہ تین وہ بدر گھستی ہیں کہ جن سے آپ نے بہت زیادہ اقتصابیں فیض کیا اور کہا جاتے ہیں کہ جب آپ پہنچے وہاں پر تو ابتدائی کتب یہ وہ پڑھائی جا رہی ہوتی تھی کئی تلقیز پڑھائی جا رہی ہے کئی مفتا پڑھائی جا رہی ہے کئی متول پڑھائی جا رہی ہے تو آپ کی یہ شان تھی اللہ تعالیٰ نے جیسے کام لینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ایسی خوبی عطا فرماتا ہے کہتے ہیں کہ آپ کتاب کو اٹھاتے تھے تھوڑا سا دیکھتے تھے پڑھتے تھے پھر کہتے تھے یہ کتاب تو ساری مجھے آتی ہے دوسری کتاب اٹھا طلب آپ پڑھ لیں ان کے ساتھ جا کے ان کے حلق میں ان کے حلقے درس میں آکے بیٹھ جاتے تھے وہاں جا کے سن لیتے تھے دیکھتے تھے کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خصوصی طور پر یہ ملکہ عطا فرمایا تھا اور پھر اگر آپ یہ دیکھئے تو آپ بیق وقت وہ سیرت نگار بھی ہیں آپ موررخ بھی ہیں آپ محقق بھی ہیں آپ نصر نگار بھی ہیں آپ سیرت نگار بھی ہیں آپ شاعر بھی ہیں آپ کتابیں بھی لکھ رہے ہیں عشق رسول کی بات بھی کر رہے ہیں آپ فقی معاملات بھی ہیں اور پھر نحف کی کتابیں بھی آپ لکھ رہے ہیں اس پر آگے بات ہو جائے گی کہ اتنا علم اللہ نے عطا فرمایا لگتا یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے قلم میں جو طاقت رکھی تھی اصل طاقت وہ عشقہ نصول تھی کہ جس سے آپ کے قلم کا فیض کبھی شاعری کی طرف جا رہا ہے کبھی علم کی طرف جا رہا ہے اور کبھی امت کو سیرت کی صورت میں کتاب عطا فرمائی جانے گی جامع نظامیہ میں آپ نے افتحائی تھی جامع نظامیہ میں آپ کا جو آقاز ہوا اور یہ سارا معاملہ ہوا میں ایک بات یہاں پہرس کرنا چاہتا ہوں آپ کے اسات ادا کے حوال سے ایک بات ذکر کی جاتی تھی کہا جاتا تھا کہ جب سے سمرقن آباد ہوا ہے جب سے سمرقن آباد ہوا ہے فارسی کے اندر جو علم کا مرکز تھا سمرقن کہا کہ ان جیسا ذہین و فتین اور ان جیسا عالم سمرقن کی زمین نے کبھی نہیں دیکھا یہی وجہ ہے نا اللہ اقبال علیہ الرحمن ہے جس طرح سے خراج تحسین پیش کیا اللہ اقبال علیہ الرحمن ہے اگر کسی کو اس انداز سے خراج تحسین پیش کریں کہ فارسی میں پھر ان جیسا نہیں ہے کوئی اچھا اب اس میں ایک جو بڑی اہم ترین بات ہے آپ کو ایک ویکیوم بھی ملا کیونکہ امیر تیمور کے ظاہرہ دور ہے اس کے اندر تو بڑی ٹرابلنسی لیکن اس کے بعد آپ کو کوئی بیس پچیز برس ایسے ملے جہاں سکون سے آپ نے کام کی اور یہ اللہ کی ظاہرہ ایک قدرت کی بنت ہوتی ہے علمی مقام و مرتبہ جس طرح سے آپ کا نکل کر آیا میں چاہتا ہوں اس پر ذرا سے بات کیجئے اور کن کن علوم پہ آپ رحمت اللہ علیہ نے خاص طور پہ دسترس حاصل کی کیونکہ بڑا مشکل تھا اس زمانے میں اپنے آپ کو منوانا اور پھر ایسا منوانا کہ پھر اس دور میں وہی نظر آئیں یہ بڑی بات بتائیے در بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا خوبصورت تذکرہ ہے اور ایک عظیم ہستی کا آج ذکر خیر ہے جنید پہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری شخصیات کسی ایک جہت اور ایک دائمینشن کے اعتبار سے ناظرین کے سامنے اور خود ہمارے سامنے بھی موجود ہوتی ہیں کہ اس شخصیت کا یہ ایک ہی ذاویہ ہے لیکن جب آپ اس کی شخصیت کا امیق مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے نظر آتا ہے کہ یہ تو ایسے گوھر نایاب ہیں کہ جس سم سے دیکھتے ہیں یہ اپنی روشنی بکھیرتے ہوئے نظر آتے ہیں سکھے بٹھا دیئے ہیں اب ہم یہاں جب مولانا عبد الرحمن جامی کی بات کرتے ہیں تو عمومی طور پر ایک یہ پرسیپشن ہمارے سامنے نظر آتی ہے کہ گویا کہ یہ ایک عام سے شائر تھے جنہوں نے صرف شائری کیے اور جب ہمارے سامنے ایک شائر شیر لکھنے والا شائر آتا ہے تو بہت سارے تخیلات اس اعتبار سے بھی نظر آتے ہیں کہ شائر کس کیفیات کی شخصیت کا نام ہوگا لیکن یہاں ہم جو دیکھ رہے ہیں علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ کو جن کے بارے میں یہ رائے تو ہے کہ یہ شائر ہیں اور بہت بڑے شائر ہیں اقبال نے جس کو خراج تحسین پیچ کیا اس میں کوئی شک نہیں لیکن عمومی طور پر شائروں کا مزاج اور مولانا عبد الرحمن جامی کے مزاج میں زمین آزمان کا فرق ہے آپ کی شائری میں کوئی چیز آپ کو خلاف شرع نظر نہیں ہے اور اس کی بنیادی وجہ کیا بنتی ہے اس کی بنیادی وجہ آپ کی وہ بنیاد ہے اور آپ کی وہ فاؤنڈیشن ہے کہ جو بنیاد اور فاؤنڈیشن انہیں اپنے والد گرامی سے ملی سبحان اللہ اور پھر ابتدا ہی سے انہیں ایسے حلقے مل گئے ابتدا ہی سے انہیں ایسی نشستیں اور مجلسیں مل گئیں کہ جنہوں نے انہیں علمی طور پر ایسا راسی کر دیا کہ پھر ان کی زبان سے یا ان کے کلم سے جو کچھ نکلا وہ شریعت کے مطابق اور موافق ہی نکلا یعنی شریعت یوں کہیے کہ عشق سمندر میں آپ گھتازن تو ہوئے لیکن شریعت کی حدود کو آپ نے پاہ نہیں کیا شریعت کی حدود کو آپ نے پاہمال نہیں کیا نہ ہی اس کو آپ نے کروز کیا آپ کی شاعری گویا کہ ہر مقام پر ایسے ہی نظر آتی ہے کہ شریعت کی کسی حکم کی جانبی ہی توجہ دلاتی نظر آتی ہے ایک تو نسبت جیسا قبلہ مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ جو امام آزم ابو حنیفہ کے ساتھ ان کی جوڑتی ہے جو حضرت امام محمد شہبانی کے ساتھ ملتی ہے یہاں جب ہم ان کے استعداد کی ان کی صلاحیتوں کی اور جو موضوعات ہیں ان پر جو ان کی تسرس کی بات کرتے ہیں تو تصوف کا جو میدان ہے اس تصوف کے میدان میں آپ شاہ سوار ہیں لیکن ایک انفرادیت ہے آپ نے اس تصوف کے میدان میں اپنا ہی کوئی خاص پہچان نہیں بنائی بلکہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے جو قدیم تصوف کے بزرگ تھے انہی کے نقوش پاک کو اختیار کیا اور انہی کے نقوش پا پر چلتے ہوئے تصوف میں اتنا بڑا کام کیا کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے جو ابتدائی تصوف کے جو دروس جس مجلس میں ہیں وہ حضرت سعاد الدین محمد کاشغری رحمت اللہ تعالی اچھا یہ سعاد الدین کاشغری رحمت اللہ تعالی کا کیا معاملہ ہے یہ حضرت خواجہ باہدین نقشبند سے ان کا تیسے واسطے میں جا کے سلسلہ بن جا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مشربا جو ہے حضرت مولان جامی کو سلسلہ نقشبندیہ کا فیضان بھی حاصل ہوا ہے یہ تصوف کی دنیا میں آپ یوں دیکھئے کہ ابتدائی سے آپ کا یہ جو راسخ ہونا ہے یہ ہمیں ابتدائی سے نظر آ رہا ہے پھر آپ یہ دیکھئے کہ ایک شاعر تو ہے لیکن شاعر کی شاعری میں گہرائی اس وقت قائم ہوتی ہے کہ جس وقت اس شاعر کو تاریخ پر کامل عبور حاصل ہو آپ بہترین تاریخدان تھے اب چونکہ اس تاریخدان میں اس تاریخدان ہونے کے اعتبار سے اس میں رنگ تصوف کا بھی داخل ہونا تھا تو اس لئے آپ نے جب اپنی تاریخ کو رقم فرمایا اپنے تاریخدان ہونا ثابت کیا تو اس میں آپ نے پھر دنیا داروں کی تاریخ کو ذکر نہیں کیا بلکہ ان تصوف کے عظیم شاہ سواروں کا تذکرہ فرمایا کہ جنہوں نے حقیقی معنوں میں تصوف کی دنیا میں اپنے آپ کا لوہا منوایا تو آپ نے انہی کی سیرت کو انہی کے انداز کو اختیار کیا اور اپنی شائری میں بھی انہوں نے اگر بہت ساری مسنویات ان کی نظر آتی ہیں تو ہمیں کسی کے یوں سمجھئے کہ ریپلکہ کے طور پر نظر نہیں آ رہی بلکہ انہی نقوش پا پر آپ ان مسنویوں کو تحریر کر رہے ہیں جو انہیں تاریخ کے ساتھ شغف کے اعتبار سے معروف کر رہی پھر یہاں ایک طرف شائری ہو گئی دوسری طرف تصوف ہو گیا تیسری طرف تاریخ دانی ہو گئی چوتھی جو سب سے بڑی بات نظر آتی ہے آپ بہترین دانشور ہیں واہ اچھا آج تو اس دور میں تو ہر دوسرا بندہ دانشور ہو جاتا ہے لیکن جب آپ دانشوری کی حقیقی طور پر بات کریں گے تو اس کی جو گہرائی اور گیرائی ہے وہ تب ہی قائم ہوتی ہے کہ وہ جو دانشور ہے وہ خود بھی اپنی اقل کے اعتبار سے اتنی وسط رکھتا ہو کہ کسی ایک شیہ کو چوم مکھی دیکھ سکتا ہو پھر اس کے بعد وہ جب نتیجہ نکال کر آپ کے سامنے رکھے گا تو وہ حقیقی طور پر دانشور ہوگا اب آپ کی شائری کو دیکھ لیں آپ کی تاریخ کی کتب کو دیکھ لیں آپ کے تصوف پر آپ کا نظم اور نصر دونوں دیکھ لیں آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ آپ نے جب بھی کبھی قلم اٹھایا ہے تو اس میں دانش اور اقل مندی کی وہ بات ضرور ملے گی کہ جو مفاد عامہ کا سلسلہ اور سبب بنے گی اس لیے آپ اپنے دور کے وہ بہترین دانشور قرار پائے کہ جس دانشوری کے سامنے ہر ایک ہیچ ہمیں ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بعد میں پنپتے ہوئے ان کے علمی مقام کو آشکار کر رہی تھی لیکن اس پورے گلستان کو آباد کرنے میں اور اس فصل کی اب یاری میں جو چیزیں گویا کہ ایک طرح سے بیج کا سا کام سر انجام دیتی ہیں جن کو ہم ابتدائی علوم کہتے ہیں جیسے عام دور پر جسے آپ سرف کہتے ہیں جسے آپ ناو کہتے ہیں آپ ان پر بھی کمال دسترس رکھنے والی ہستی ہیں یعنی آپ جس بھی علم کے اعتبار سے آپ کو دیکھتے ہیں آپ کمال نظر آتے ہیں پھر ابتدائی جملہ میں آپ سے ارس کروں گا ہمارے سامنے ایک ہی جہت تھی کہ مولان عبد الرحمن جامی شاید کسی فارسی کے ایک شاعر کا نام ہے لیکن یہ 92 نیوز کا وطیرہ ہے اور یہ انداز ہے کہ اس نے ناظرین کو بتایا ہے کہ یہ عبد الرحمن جامی صرف شاعر نہیں یہ محقق بھی ہیں دانشور بھی ہیں فلسفی بھی ہیں تاریخ دان بھی ہیں سرفی بھی ہیں نحوی بھی ہیں اور عظیم مفسر بھی ہیں کیا کہنا ہے کیا خوبصورت گفت ہوئے اور یہ بالکل تہشدہ بات ہے اس پر کوئی دوسری راہی نہیں ہے کہ سوان نگاری کی بات کریں آپ تاریخ دانی کی بات کریں آپ محقق ہونے کی بات کریں نصر نگاری کی بات کریں سیرت نگاری کی بات کریں پھر عدب و عشق کے راستے جس انداز سے آپ نے شہری کے ذریعے سے تہہیے یہ ایک ہستی کے اندر اتنی ڈیورسٹی اتنی ڈیورسٹی بہت کم نظر آتی ہے لیکن وہی بات ہے گھوم پھر کے میرا اپنا منہ یہ کہ اس کو اگر آپ روحانی فیض سے ٹیش کریں نہ اس سارے معاملے کو تو پھر مسئلہ اغدہ کھل جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی فیضان ہوتا ہے اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مین جنریٹر تو ظاہر اصل کار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اغدس ہے تو کن کن ہستیوں سے آپ نے روحانی فیضان حاصل کی ایک تو یہ بتائی دوسرا جو آپ رحمت اللہ علیہ کی بیت و ارادت کے معاملات ہیں اور پھر ساتھ ساتھ جو آپ نے آپ تو دیکھیں نا یہ تو ایک علمی جسجو ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں ایک آپ کے روحانی اسفار ہے اس پر بھی ذرا گفتگو کی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یقیناً حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ پر بڑی خوبصورت بات ہو رہی ہے اور جہاں یہ ذکر کیا گیا کہ آپ متبہر فیل علوم تھے کہ کسی بھی علم کے چند اصولوں کو پڑھ کر وہ پورا علم اور اس کی جتنی جزیات ہیں وہ آپ کے ذہن میں آپ کے ذہین ہونے کی وجہ سے آپ کے ماہر ہونے کی وجہ سے وہ اتر آیا کرتی تھی تو اتنا ذہین آدمی اتنا ماہر آدمی اتنا آقل انسان اور اتنا بلد مرتبہ انسان اس کی سب سے بڑی خوبی اور جو وصف ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ اللہ نے ان ساری مہارتوں کے ساتھ آپ کو آجزی سے نوازت اس آجزی کی وجہ سے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شہر کے جو بزرگ تھے ان کے پاس بھی پہنچے اور اس بزرگوں کے پاس پہنچنے میں بڑا احتمام ہے یعنی انہوں نے جس جس کو بھی پایا ہر ایک کے پاس پہنچے ہیں آپ کے پیرو مرشد جو مشہور ہیں عبید خواجہ ناصر الدین عبید اللہ احرار جو تیرہ واسطوں سے سلسلہ نقشبند میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جن کا یہ سلسلہ روحانیت پہنچتا ہے آپ خاص ان کے مرید ہیں لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ خواجہ عبید اللہ احرار کے جو جن سے ان کو فیض ملا ہے حضرت سعد الدین کاشغری یہ ان کے پاس بھی پہلے گئیں اچھا 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 سعد الدین کاشغری کو جس سے فیض ملا ہے حضرت شمس الدین کو سوئی رحمت اللہ علیہ یہ ان کے پاس بھی گئیں یعنی اپنے پیرو مرشد کے پیرو مرشد سے بھی تعلق رہا اور دادا پیرو مرشد سے بھی تعلق رہا یعنی بزرگوں کے پاس ان کا جانا اتنا زیادہ تھا اور اتنے احتمام کے ساتھ جایا کرتے تھے اور سمرکن جب یہ پہنچے ہیں اور ان کی ملاقات حضرت عبید اللہ احرار سے ہوئی ہے تو ان کی عمر مبارک پچپن سال تھی اچھا اور پیرو مرشد کی عمر جو ہے وہ پیسٹھ یا سڑ 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 سال تھی اچھا اور اس ملاقات کے بعد تئیس سال تک ان سے فیضان لیا اچھا سبحان اللہ تئیس سال وہ حیات رہے ہیں اور جب ان کا وصال ہوا ہے تو یہ پیرانہ سالی میں تھے بلکل بڑھاپا تاری تھا تو انہوں نے جو بزرگوں سے فیض حاصل کیا ہے بڑے احتمام سے اور کس کس کے پاس یہ پہنچے ہیں یہ انہوں نے اپنی زندگی میں سبق دیا ہے کہ جب آپ شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت اور روحانیت کے جامع بن جاتے ہیں یعنی ان کا ظاہر تو جیسے علماء کرام نے ذکر فرمایا باطن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے کس احتمام کے ساتھ یہ روحانی چیزیں اپنے پیر و مرشد سے ان کے پیر و مرشد سے پھر ان کے پیر و مرشد سے پھر حضرت خواجہ محمد پارسا حضرت ابو نصر پارسا یہ وہ بزرگ ہیں کہ یہ ان کے پاس پہنچے اور پھر ان کے یہ جو روحانی اسفار ہیں وہی ان کی سنجیدہ مزاجی اور رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرہ تعلق ان تعلیمی اسفار ان روحانی اسفار میں میں ذکر کرنا چاہوں گا بتائیں جو آپ کا بڑا سفر ہے جو آپ نے کیا اور کئی سالوں پر وہ مشتمل ہے اور اس سفر میں آپ جو ہے وہ حیرات سے نکلتے ہیں تو سمرکن پہنچتے ہیں اچھا اچھا وہ سارے شہر تو میں ذکر کرتا ہوں جہاں آپ کے لیکن آپ کے اس سفر کی خوبی انفرادیت اور خصوصیت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے لیے اتنی تڑپ تھی اللہ اور حضور علیہ السلام سے اتنی محبت تھی اللہ کہ اس سارے سفر میں یہ تین دفعہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے آلے سبحان اللہ ماشاء اللہ یعنی یہ دیکھیں یہاں حیرات سے نکلے افغانستان سے تو سمرکن پہنچے جو آج کا ازباکستان ہے ٹھیک ہے وہاں ان کو تڑپ حضور کی ہوئی تو یہ یہاں سے حجاز چلے گئے حجاز چلے گئے حجاز میں آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے پھر اپنی حاضری میں کہتے ہیں میرے نصیب چمکے کہ مجھے ابو بکر صدیق نصیب ہوئے اللہ امر فاروق نصیب ہوئے اللہ پھر یہ وہاں سے چلے گئے بغداد اللہ اور بغداد شریف میں آپ حضور غوث آزم کے روزے پر گئے اس کا تذکیرہ کیا پھر بغداد سے جو ہے وہ آپ کربلا گئے اچھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے روزے پر حاضری دی سبحانا پھر آپ واپس جو ہے وہ تشریف لائے حجاز مقدس اللہ اور یہاں آپ نے مدینہ منورہ میں حاضری دی پھر آپ تشریف لے گئے نجف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ اللہ پھر وہاں سے واپس حج کرنے کے لیے آئے مکہ موظمہ اور پھر گئے مدینہ منورہ اللہ 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 تو یہ ان کا ایک عالمی سفر لیکن پلٹ پلٹ کے مدینے پہنچنا اللہ اللہ پلٹ پلٹ کے مدینے حضور کی زیارت کرنا کیا 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 وہ جو ان کا جملہ مشہور ہے نا کہ جب خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی تو نا شریف لکھی اس کے مقتے کا بھی جو دوسرا مصرہ ہے وہ یوں ہے خدایہ ای کرم بارے دگر کن تو پھر دوبارہ حضور کی زیارت ہوئی تو یہ بارے دگر پلٹتے تھے ذات رسالت کی طرف ان کے روحانی اسفار میں آپ دیکھیں گے اور ان کے بزرگوں سے تعلق میں دیکھیں گے بس میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں وہ جو کونو ماس صادقین کی منزل ہے وہ مولانا جامی اس کے مصداق ہیں آج بھی میں نوجوانوں سے سننے والوں سے یہ کہوں گا کہ نیک لوگوں کو تلاش کریں ان تک پہنچیں اور ان کا فیض حاصل کریں اور صرف رسمی طور پر نہیں اس کے لئے زندگی وقف کر دیں تاکہ آپ گوہر نایاب بناہیں کیا کہنے تاکہ آپ گوہر نایاب بناہیں آلہی وصحبیہی وارک واسلیق اللہم صلی علیہ وصیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک علامہ صاحب ذرا یہ بتائیے کہ پہلے ابتدائی طور پر ذرا یہ بات کر لیتے ہیں کہ مولانا جامی علی الرحمہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ظاہر ہے یہ تو وہ جانے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانے جو ہم دیکھ رہے ہیں جو پڑھنے ہو بتائیے عشق اہلِ بیت، عشق صحابہ پھر خاص طور پر مطلب یہ بتائیے کہ شوائد النبوہ یعنی جو آپ کا ایک عشقیہ انداز اس کے اندر نظر آتا ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بران جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جہاں دیگر خوبیوں پر ذکر ہوا علمی مقام پر لیکن جو وجہ شہرت آپ کی بنی وہ کتاب شوائد النبوہ ہے اور وجہ شہرت بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو عشق آپ کو عطا فرمایا نبی پاک علیہ السلام کی ذاتِ گرامی سے اس کتاب کے ہر ہر حرف سے آپ کے عشق کا اندازہ میں نظر آتا ہے یعنی اس کتاب کا اسلوب یہ ہے اگر میں کتاب پر مختصر سی بات کروں اور میں یہ ناظرین سے گدارش بھی کروں گا کہ آپ اس کتاب کو ضرور مطالع کریں نہ صرف اپنے اولادوں کو بھی کریں ضرور کریں اور انشاءاللہ یہ کتاب یہ ہے چونکہ اس میں واقعات بہت زیادہ ہیں نبی پاک علیہ السلام کی شہرت مبارکہ کے تو ان واقعات کو آپ خود بھی پڑھیں بچوں کو پڑھائیں گے تو حضور کا عشق بیدار ہوگا آج یہ ہوتا ہے کہ حضور کا عشق کیسے حاصل ہو تو ایک طریقہ اس کا نات پڑھنا نات سننا بھی ہے لیکن اصل جو یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی شہرت مبارکہ کے واقعات پڑھیں گے اس کے بعد یعنی حضور کی ولادت سے قبل کیا ہے ولادت کے وقت کے واقعات کیا ہے کیا کیا عجائبات کا ظہور نبی پاک علیہ السلام کا بچپن کیسے گدرا حضور نے مکہ میں زندگی کیسے گداری مدینہ میں کیسے گداری اس کو واقعاتی انداز میں اگر آپ میں پڑھنا ہو تو آپ شواہد النبوہ کا مطالعہ کیجئے سبحان اللہ نہ صرف یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کی شہرت مبارکہ بلکہ یہ بیلنس آپ کی حیات میں ہمیں نظر آتا ہے بعض لوگ عشق کا دعویٰ کرتے ہوئے لیکن اس عشق کے دعویٰ کرتے ہوئے بعد وقت صحابہ کو چھوڑ گئے اور بعض لوگ عشق کا دعویٰ کرتے ہوئے اہلِ بیلنس کو چھوڑ گئے یعنی ان کی عقیدتیں ایم بیلنس ہو جائے جی جی وہ بیلنس نہیں لکھ پائے لیکن آپ کی ذاتِ گرامی یہ ہے کہ اسی کتاب کے اندر شواہد النبوہ میں جہاں نبی پاک علیہ السلام کے عشق رسول کی آپ بات کرتے ہیں وہاں آپ خلافہ راشید اور صحابہ اکرام علیہ مردوان کا ذکر خیر بھی اسی عشق کے انداد میں کرتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق بھی نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے نصیف یہ کہ خلافہ پر آ کر آپ نے کتاب کو مکمل کر دیا بلکہ آگے اہلِ بیت کا آپ نے ذکر کیا اہلِ بیتِ اتھار کا ذکر کرتے چلے گئے یہ آپ کی کتاب کی خصوصیتیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ میں حضور سے عشق کروں حضور کے صحابہ سے عشق کروں حضور کے اہلِ بیت سے محبت رکھو اور حضور سے تعلق اور نسبت رکھنے والی تمام چیزوں سے عشق کروں تو پھر آپ کو شواہد و نبوہ کا متعلق کرنا ہے تاکہ ربی پاک علیہ السلام سے تعلق رکھنے والی جتنی چیزیں ہیں وہ آپ کو حاصل ہو جائیں اس لئے اپنے ایک شاعری پر جو بات ہو گیا آگے لیکن ایک مصرہ جس میں یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کے گلی کے کسی سگ کا نام جو ہے وہ جامی ہوتا تو اس وجہ سے کبھی کبھی آپ کی زبان مبارک پر جہے میرا نام بھی آ جاتا تو یہ عشق کا وہ اندازہ نظر آتا ہے اور حضرت علی کا ذکر کرنا حضرت امام حسن مشتبہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام زنو عابدین رضی اللہ تعالی کا ذکر امام علی رضا کا یعنی این محل بیت کا ذکر اسی کتاب کے اندر آپ کو نہ ایک ہی کتاب کے اندر مل جائے گا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو عرض کروں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی کے حوال سے دو باتیں جو آپ نے لکھی بہت پیاری اور بہت نفیس اور ہمارے جتنے لکھنے والے ہیں وہ اسی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں کہ امام حسین رحمت اللہ تعالی نے لکھا اس کو اور وہ کیا چاہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تعالی نے جس کو بھی عمر عطا فرما یعنی بچے کی ولادت ہوتی ہے نو ماہ میں آٹھ ماہ میں سات ماہ میں لیکن اس قائنات میں دو بچے ہیں جن کی ولادت چھ ماہ میں ہوئی ہے ان میں ایک حدت یحییٰ علیہ السلام جو زندہ رہے یعنی چھ ماہ میں ولادت ہونے کے بعد جو زندہ بھی رہے اور اسی طرح فقہانے مسئلہ نکالا کہ اگر کسی مرد کا کسی بچے کے ساتھ نصب اگر ثابت کیا جائے گا اور اس کا مدت حمل اگر چھ ماہ ہے تو اس کا نصب اس کے باپ سے ثابت کر دیا جائے گا اچھا یہ فقی مسئلہ یہ آپ ہے یہ فقی مسئلہ دوسرا کہتے ہیں کہ حدت یحییٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بھی آپ دیکھ لیجئے وہ کیسے مشکل کشا اور حاجہ طرح ہے حدت زکرہ علیہ السلام کی دعاوں کا قبول ہونا حدت مریم رضی اللہ تعالیٰ کے محرام میں دعایں کرنا پورے قرآن میں واقعی وجود ہے اس کے ساتھ ساتھ حدت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جو شان عزت و مقام و مرتبہ ہے تو جس حسین انداز میں آپ نے ذکر کیا وہ یہ اور پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان و برکت کیا ہے یعنی فقط یہ نہیں کہ عشق رسول عشقی بات کی اور حضور کی آل کو چھوڑ دیا حضور کے صحابہ کو چھوڑ دیا ایسا نہیں کیا آپ نے ہر چیز کو بیان کیا اور یہاں پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیل اس حسین انداز میں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار خصوصیات بے شمار خوبیہ ہوں گی لیکن خوبی ایک عدیم و شان یہ ہے امام حسین اگر کہیں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں روشنی نہ ہوتی تھی آپ کے رخصار سے روشنی نکلتی تھی ہر جگہ روشن امر بور جاتے تھے تو یہ وہ ذکریں جو ہم چاہتے ہیں کہ آج امت کو یہ درد دیا جائے کہ جس چیز کی نسبت حضور سے ہو جائے وہ عشق کی منزل پہ پہنچ جاتی ہے اور اس سے محبت اور اس کے ادھار کریں یہ بھی عشق عظیم مرتبہ ہے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و على سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و على آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و على سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و على آلہ و صحبہ و بارک و سلک آئیے چلتے ہیں کتاب و شفا کی جانب گمشدہ راستے کا یعنی جو اگر اس کو تلاش کرنا تو اس کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سفر کے دوران راستہ بھول جائے تو کسرت کے ساتھ یا مالک الملک کا ورد کرے انشاءاللہ بہت جلد راستہ مل جائے گا اللہ کرے ہم سب کو اصل راستہ مل جائے مولانا عبد الرحمن جامعی رحمت اللہ علیہ کا کمال کول مبارک ہے کہ تین صفات ایسی ہیں جس کے ذریعے سے نجات حاصل ہوتی ہے ایک یہ کہ حق اور سچ کو تھامے رکھنا دوسری یہ کہ باطل سے پریش کرنا اور تیسری یہ کہ نیک کاموں کی ترویش کرتے رہنا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم یا حبیب اللہ تنم فرسودا جاں پارا زہج را یا رسول اللہ تنم فرسودا جاں پارا زہج را یا رسول اللہ تنم فرسودا جاں پارا زہج را یا رسول اللہ تنم فرسودا جاں پارا زہج را یا رسول اللہ تنم فرسودا جاں پارا زہج را یا رسول اللہ زہج را جا زہج را یا رسول اللہ زکردہ خیش ہے رانا سیاہ شد روزہ سیانا پشیمانم زجا میں حبت و مستم بزر جیرے تو دل بستم نمی گو یم کے منمت ہستم سخندہ یا رسول اللہ نمی گو یم کے منمت ہستم سخندہ یا رسول اللہ چو سوئے مل گزر آری منمس کی زناداری چو سوئے مل گزر آری منمس کی زناداری مل گزر آری فیدائے نقش نال لیند کنم جان یا رسول اللہ چو بازو شفاعت راک شائی برگ ناگارا مل گزر آری ناگارا یا رسول اللہ مل گزر آری ناگارا 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 یا رسول اللہ تنم فرسودا جاپارا زہجرا یا رسول اللہ دلن بجمردہ آبارا زیسیا یا رسول اللہ اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک و فارک